بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید روک کریں گے صحبت پور کا تو صحبت پور میں بے زبان مرگوں پر ظلم کے انتہاں دیکھنے میں سامنے آئی تبیاد کے مطابق تھانا آرڈی دو سو اٹھانوے اور تھانا آدلپور کے حدود میں بے زبان مرگوں پر ظلم کے انتہاں سریاں مرگوں پر جوہا لاکھوں پر لوگ داو پر لگا کر دو دو مرگوں کو آپس میں لڑواتے ہیں ظلم کی بات یہ ہے کہ مرگوں کی ٹانگوں میں پیتل کی بنی ہوئی تین سار کی کیل نمائش بانت کر مرگوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے جسے بے زبان مرگا اندھا یا پھر کیل نمائش لگنے سے موقع پر ہی مر چاہتا ہے دونوں تھانوں کی حدود میں جوہاں دن با دن زور پکڑنے جا رہا ہے مذکورا پولیس بھتا لینے کا بھی ان کے شاکھ ہوا ہے جسے نوجوان نسل بھی اس دلدل میں کوت پڑی ہے جبکہ رات کے وقت چوروں نے عوام کا جینا محال بنا دیا ہے بجائے چوروں کو پولیس پکڑنے جبکہ جوہاں بھتا لینے میں مصروف ہے عوام کا جی پیو سعبت پور سے نوٹس کا مطالبہ ہے افسوسناک خبر شامل کرنے کے لیے روک کریں گے سادقاباد کا تو سادقاباد کے علاقہ ست نمبر 148 پی کے قریب چرکٹر ٹولی کے سکول جانے والے طالبہ علموں کی موٹر سائیکل کو ٹکر جس کے نتیجہ میں ایک طالبہ علم اور ایک طالبہ موقع پر ہی سامبھاک ہو گئے جبکہ طالبہ شدید زخمی ہوئی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمز موقع پر پہنچ گئی اور زخمی طالبہ اور سامبھاک ہونے والوں کو ٹی ایشکیو ہسپیچل منتقل کر دیا گیا جبکہ حادثہ شدید بھن کے باعث پیش آئے مزید آپ کو بتائیں شکرگڑ کے سرحدی علاقے میں انڈیا کے جانب سے داخل ہونے والے نایاب ہرن کو آسات کرتیا گیا مہکمے والس لائف کے مطابق نایاب ہرن کو مقامی لوگوں نے پکڑا تھا جس کو جنگل میں چھوڑ دیا گیا شکرگڑ میں سرحدی علاقے سے داخل ہونے والے انچین نایاب ہرن مقامی لوگوں کی تحویل سے لے کر آسات کرتیا گیا مہکمے والس لائف کا بتانا ہے کہ نایاب ہرن کو حویلیاں کوٹلی اگوال کے مقامی جنگل میں آسات کیا گیا تاکہ وہ آسات زندگی بسر کر سکے اس موقع پر مہکمے والس لائف کے افسران کی چوہشم حمد ندیم پرویز احمد اور انسپیکٹر آمیر کی موجودگی میں ہرن کو آسات کیا گیا بلڈن کے آخر میں اب رکھ کریں گے کوہارٹ کا پاکستان پیپلس پارٹی جلاں کوہارٹ کے زیرہ تمام شہید محترمہ بن نظیر بھتو کی پندر بھی برسی انتہائی کے انتہائی قرآن فانی کے علاوہ لنگر تقسیم کرنے کا بھی احتمام کیا گیا تقریب پاکستان دیپلس پارٹی کے صوبائی ڈپی فنان سیکریٹری ڈاکٹر سید دلپار علی شاہ دیویشنل زلائی تنظیمی اہدداران کے علاوات سیالو نے کسیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر مقررین نے خطاب کیا کہا کہ شہید محترمہ بینظر بھٹو کی شہادت آج بھی ملک میں جمہوریت کے استحکام اور ترقی و خوشحالی کی زامن ہے ان کے شخصیت عالمی سطح پر پاکستان کی شناکت ہے نیوز سٹوڈیو سے فلوپ اتنا ہی مزید خبروں اور اپیرس کے لیے دیکھتے رہیے این این 24 نیوز ایش ٹی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر ام نکے